کھانے پینے کے دوران جو سب سے اہم موضوع کی جس کی جانب اسلام نے بہت زیادہ توجہ دلائی وہ یہ کہ ایسے دسترخوان یا میز پہ نہ بیٹھا جائے کہ جس پہ شراب چل رہی ہوگی اب سوال یہ کیا جا سکتا ہے کسی ہٹل وغیرہ میں اگر ہماری ٹیبل پہ شراب ہے تو بیٹھنے کا کیا حکم ہے تو جواب دیا جائے گا اس ٹیبل پہ بیٹھنا حرام ہے لیکن اگر تھوڑے ہی فاصلے سے ایک دوسری ٹیبل ہے اور وہاں پہ شراب چل رہی ہے تو جواب یہ ہے کہ اگر وہ ٹیبل الگ ٹیبل کاؤنٹ کی جا رہی ہے تو اپنی ٹیبل پہ بیٹھنا جائز ہے اور اس ٹیبل پہ بیٹھنا حرام ہوگا ہے یہی حکم ہے دسترخوان کا البتہ جو ایک اہم موضوع ہے وہ یہ کہ بعض دفعہ اس قسم کی جگاؤں پہ بیٹھنا ہی حرام ہے وہ کس وجہ سے وہ اس وجہ سے کیونکہ یہاں بیٹھنے سے تحمد لگے گی تو پہلا موضوع یہ کہ ایسے دسترخوان یا میز پہ بیٹھنا کہ جس پر شراب رکھی ہو حرام ہے اب یہ شراب سستی ہو مہنگی ہو نئی ہو پرانی ہو خوشبودار ہو بدبودار ہو زیادہ مقدار میں پی جاتی ہو کم مقدار میں پی جاتی ہو ان موضوعات کو بالکل اسلام ڈسکس نہیں کرتا صرف یہ اتنا کہتا ہے کہ اگر شراب ہے تو دسترخوان اور میز پہ بیٹھنا حرام ہے اسی درہ سے شراب کے لیے مدد کرنا اور شراب لانا لے جانا اٹھانا بیچنا اور اس کے لیے کام کرنا اس کے لیے البرٹائزنگ کرنا اس کے لیے کسی قسم کمرشل بنانا یہ ساری چیزیں بھی حرام ہیں اس کو پہلے ڈسکس کر چکے ہیں حرام کاموں کے ذمنے میں کہ وہ کام وہ پیش ہے جو حرام ہے شراب ہی سے ریلیٹڈ ایک موضوع ہے اور وہ یہ کہ اگر کوئی پانی بھی پی رہا ہے اور شراب پینے کا ایکشن دے رہا ہے تو یہ بھی حرام ہے اسی طرح سے گلاسوں کو آپس میں ٹکرانا اور خاص ورٹس کا استعمال کرنا جو شراب پینے کے درمیان یا دوران استعمال کیے جاتے ہیں تو انہیں بھی اکثر مراجع فرماتے ہیں کہ یہ تمام کام حرام ہیں اب ان کے پیچھے بھی دو وجوہات ہیں اہم ان میں سے ایک یہ کہ اپنے آپ کو بدنام کرنا ہے کہ ہم شرابی ہیں اور دوسری وجہ یہ کہ اگر کوئی نہ دیکھ رہا ہو اور تنہائی میں بھی کام کیا جائے جیسے گلاسوں کو ٹکرائے جائے تو اس سے بھی اسلام نے منع فرمایا ہے وجہ کیا ہے کہ اس روش سے حرام کام معاشرے میں تدریجن نارمل ہو جائیں گے کیونکہ پہلا مرحلہ ہوگا کہ گلاس ٹکرائے جائیں جن میں پانی ہو اگلا مرحلہ ہوگا کول ورنگ کے ساتھ اور اس کا اگلا مرحلہ یہ ہوگا کہ تدریجن گلاسوں کا ٹکرائے جانا اور اس قسم کے ایکشن دینا اور ان ورڈز کو یوز کرنا جو شراب کی تقریب میں استعمال کیے جاتے ہیں تدریجن نارمل ہو جائے گا اس کے بعد تدریجن شراب بھی آ جائے گی تو اسلام اجازت نہیں دیتا کسی بھی ایسے کام کی جس کے ذریعے سے گناہوں کے لئے راہ ہمبار ہو اب کیونکہ یہاں پر موضوع شراب کا ہے لہٰذا انہی کی مثال دے رہے ہیں البتہ وہ اور کام باقی جن کی وجہ سے گناہ پھیلے ان سے بھی منع کیا گیا ہے اسی طرح سے شراب کے برطنوں کا استعمال اب یہ استعمال بھی دو وجوہات ہیں اہم کے جن کی وجہ سے جائز نہیں ہے ایک تو یہ کہ ان کے ذریعے سے ترویج ہوتی ہے اور شراب کے لئے راہیں ہمبار ہوتی ہیں اور دوسرا موضوع یہ کہ اس سے اپنے آپ کو انسان بدنام کر سکتا ہے مثال کے طور پر ان گلاسز میں کول ڈرنگ پیئے جن گلاسز کو اسپیشلی یوز کیا جاتا ہے شراب کے لئے آج کے دور میں گو کہ جوس گلاسز کے جو عموماً بعض لوگوں نے وائن گلاس کہنے لگیں لیکن جو جوسز کے گلاسز ہیں عموماً سائز میں بڑے ہوتے ہیں لیکن شراب کے وہ خاص گلاسز کے جو چھوٹے سائز کے ہوتے ہیں یا خاص شراب کے ہیں ان کا خریدنا بیچنا حرام ہے لانا لے جانا دھونا اور یہ سب کچھ کام حرام ہیں لیکن اب اگر کوئی ان کو استعمال کرے کول ڈرنگ کے لئے تو اس میں بھی احتیاط یہ ہے اکثر مراجعہ ہی فرماتے ہیں اس سے بچنا چاہیے اکثر اس کو حرام فرماتے ہیں وجہ کیا ہے کہ اس سے بھی شراب کے لئے راہیں ہمبار ہوں گی فرض کریں کوئی چھوٹا سا گلاس کہ جس کے ان میں ٹوینٹی سی سی یا ٹوینٹی فائف سی سی یا ففٹین سی سی کے قریب کوئی چیز آتی ہو اب اتنا چھوٹا گلاس صرف شراب ہی کے لئے استعمال ہوتا ہے جوسز وغیرہ کے لئے استعمال نہیں ہوتا اب اگر اتنے چھوٹے گلاس میں کوئی کول ڈرنگ پیے اور کوئی اس کی فوٹو کھیچ لے تو یہاں پر وہ شخص جو فوٹو کھیچ رہا ہے بلا شک اس نے بھی حرام کام کیا کسی کو بدنام کرنے کے لئے لیکن اس شخص کی بھی ملامت اس شخص کو بھی لیکن اس شخص کو بھی ملامت کی جائے گی کہ تم نے اس گلاس میں کوئی رنگ کیوں پی کیونکہ یہ گلاس مخصوص شراب کا ہے اور اس کے ذریعے سے معاشرہ بھی خراب ہوتا ہے اور یہ کام خود تمہارے لئے بھی بدنامی کا سبب ہے اب ایک موضوع کی جانب توجہ دلائیں وہ یہ ہے کہ اگر کسی کھانے میں شراب ڈالی گئی تو اس کھانے کا بھی استعمال حرام ہے اور اس کا بیچنا بھی حرام ہے اور کسی کو کھلانا بھی حرام ہے پس اگر اس قسم کا کھانا ہے تو اس سے بھی بچنا ہوگا گو کہ اس موضوع کو پہلے ہم طہارت نجاست کے موضوع میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں اسی طرح سے کھانے پینے کے موضوع میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ نجس کھانا کھانا حرام ہے تو یہ تو ہماری گفتگو تھی پہلے مرحلے میں شراب سے ریلیٹڈ